اندر سے آ رہے ہیں بہت سے آ رہے ہیں جو غلط ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے بلے کوئی نہیں ہے ان میں ان کی عزت بھی ہے یہاں بھی اور اللہ کی حبی یہاں بھی زلیل تو وہاں بھی زلیل اس وقت ہم جاتے ہیں ان میں کوئی احسان کو عالم مل جائے ان باتوں کی تحقیق کرے ہماری بیعتی علمات اپنے کو ان کی تحقیق کرے تحقیق کے بعد پیٹھ کر سوچیں انصاب سے یہ نشانی اللہ کی طرف سے کیوں آئیں ہیں ہماری طرف تو آئیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا لوگ میری کتابوں کو زمانتے ہیں لیکن میری نشانیاں کو جتلا دیتا ہیں جبکہ نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ مارش اللہ ہوتی ہیں نشانیاں وہ مارش اللہ ہوتی ہیں ہمارش اللہ کی اثر ہے لیکن اس کو لوگ نہیں اتلا دیتا ہیں لیکن یہ نشانیاں نہ ہوتی ہیں اور اب نشانیاں آگئی اللہ کی طرف سے آج ہو گئی یہ تحقیق نہیں کرتا راج و میرا عقیدہ ہے میں کوئی نماز کامن کرنے میں کوئی نماز کامن کرنے میں کوئی نماز کامن کرنے اہل سنت والا مزاروں کو جاتا ہیں ہمارے سارے جاتا ہیں کسی کمنا نہیں پڑتا صرف جو بات ہے عذافی جو ہے جس کے لئے مجھے شیطان پریشان کر رہا ہے میں کہتا ہوں یہ خالی ٹک ٹک دل اللہ پہ رہے مجھے ٹک ٹک کیا اللہ علیہ شکم جائے مجھے یہ تصویح ہے یہ تصویح شکم اگر تیرے اندر چوبی گھنٹے اللہ علیہ شروع ہو جائے گا تب تیرے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی اللہ کی محبت ہی تیرے بخشش کے لئے شاید کافی ہو جائے وہ اصحابہ کاف کا کتا اصحابہ کاف کی محبت سے جنت میں جائے گا تجھ میں اللہ کی محبت ہے تو کیسے محرم ہو سکے گا اللہ علیہ کر سائے بخل حصر نکلے گا صحیح مجھے 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 اللہ علیہ کر رہے سے تیرے دل میں اللہ کا نور آئے گا نور سے نور کا کنکشن ہوگا ہم کہتے ہیں اس خالی دل کو جگا یہ ایک چیز تھی جس سے تیرا اللہ سے کنکشن جب آدم علیہ السلام آئے اوپر سے ان کا ایک سرہ آریس سے ملا ہوا تھا اس دل کا سرہ جس طرح بیٹے کا ماں کی ناف سے ملا ہوا تھا جب آپ دنیا میں بھیجے گئے یہاں بھی وہ سرہ ملا ہوا تھا تار کا زہری میں لیکن جب ہمارے پارے چلتی تھی ان کو تکلیف ہوتی تھی جبریل علیہ السلام نے مٹی ڈالی اور اس کو کٹ دیا جب اس کو کٹ دیا تو ان کو تلق وہاں سے ختم ہو گئے پھر اللہ نے کہا کہ اب جو تلق جوڑے گئے اب نور سے جڑے گا آپ تمہارا اگر تلق جوڑے گئے اب نور سے جڑے گا اور تمہارے اندر نور ہوگا یہ تمہارا اور اللہ کے درمیان یہ دل تیلفون ٹیلپون میں بجلی ہوتی ہے کہ کام آتا ہے تو اس میں نور ہوتا ہے کہ کام آتا ہے اب بجلی کے لیے رہیں یہاں سے تا مری کا یہ کہہرفتے ہیں اسحس님 آتشお願いします اسحسنو تو پھر تلق اللہ سے جڑے گا نماز روزہ اچھی بات ہے لیکن بار بار کا سعودہ اندر سعودہ نہیں ہے اندر کچھ ہو رہے ہیں تو وہ اندر ساتھ بن لے ہیں بقیادہ ان کے نام ہیں قلب روح سری خرپی اقرآن میں ساتھ بن لے ہیں سوئے اندر لگے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں شخص کو فعلتی کہتا ہے آفتہ کل بس ان کو جگاؤ ان کو نور کی ضرورت ہے پس اللہ اللہ کے نور ان تک جائے گا پھر تم ادر رہو گے یہ حضور پاک کے قدموں میں آؤں گے تم ادر رہو گے یہ اللہ کے پاس ہو یہ بندے جائیں گے ہمارا یہ تعلیم ہے تم بار بھی جاؤ گے تو یہ شب مہراج میں جب حضور پاک گئے بیت المقدس میں سب ولیوں نبیوں گروہ کو نماز پڑھائی تھی اس کا مطلب ہے وہ نماز باطن کی بھی ہوتی ہے آدم علیہ السلام وہ چھے ہزار سال ہو گئے تھے تو پھر وہ نماز میں چامل ہوئے تھے تو وہ نماز ہوتی ہے آج بھی اگر روح تیری اس قابل ہو جائے تم میں بھی وہ نماز مل سکتی ہے نا ہاں روحان شہر تو کیامل تک ہوتی رہے گی نا وہ جسم کی نماز نہیں ہے وہ اندر کی نماز ہے جسم کی نماز ہو رہا ہے روحوں کی نماز ہو رہا ہے اب جب آپ نماز پڑھا کے اوپر گئے تھے تو پھر اوپر نماز کس کے لیے ملی تھی جب نیچے نماز پڑھا کر گئے تھے بھائی نیچے نماز پڑھا کر گئے تھے نا تو اوپر نماز کس کے لیے ملی تھی ان جسموں کے لیے نا پاکوں کے لیے کہ جب آپ پاک ہیں ان کے لیے یہ نماز ہے جب آپ پاک ہو جائیں گے تو ان کے لیے وہ نماز ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ انو نہیں والی نکل ہے نا جسم تو جسم سے نماز پڑھت ہے یہ سب نہ Congress اگر ان مر جائے گا نا ماز نکل نکل ہے نواز میں نکل یہ تیری جس کو مرنا نہیں ہے آپ جب اس نے پڑھا کر تو وہ اصلی نمازını قمد ہے نماز. اس کو نماز حقیقت بولتی ہے اس کو نماز سال پہ نبر یہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتی نما له وہ مرنے کے بعد ف ugly وہ کیم تو کہ وہ کیا кто کی رکی ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے یہ تمہارے اندر جو مخلوق ہیں ہیں ان کو نور پہنچے تاکہ وہ نکلیں وہ کچھ نمازیں سیکھیں انہی کے ذریعے تم کو اللہ کا قرب ہو سکتا ہے زمان کے ذریعے نہیں اور تمہارے اندر یہ اکمت اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقیں رکھتے ہیں روح ایک اور ہے اس کے ساتھ کچھ امدادی مخلوقیں رکھتے ہیں ایک مخلوق بیچی دی یہاں آکر بیٹھ دی اس کا کام ہے زمان سے بولنا اس کا نمہ مخلوق ہے اگر وہ مخلوق نہیں ہے تو آپ بول نہیں سکتے ہیں زمان سے یہ بولی سکتے ہیں وہ مخلوق نہیں ہے ایک مخلوق تھی جس کا کام تھا سوچنا اگر وہ مخلوق نہیں ہے آپ پادل ہیں سننا دیکھنا ایک مخلوق جس کا تلق نفس دنیا سے تھا تاکہ دنیا میں بھی اس کا دل لگا رہے ایک مخلوق جس کا تلق اللہ سے تھا تاکہ دنیا میں رہ کے بھی میری یاد میں رہے کوئی کلب تھا اگر یہ مخلوق اس کو تم نے نہیں چھوڑا تو بس کنکشن کو نہیں جانا اور بھی طرح پھر تمہارا سارا علم ہوئی ہے جو گدے کے اوپو ہے اندر سے بیچے سے گڑی ہے نا ہمارا یہ ہی ہے کہ وہ جو کنکشن جس کے ذریعے اللہ سے ہونا تھا وہ جاگ کرے نا تھوڑے دن اس کو جگہ لو پھر تم سوتے رہے ہیں وہ اپنے اللہ لکھا ساتھ سالتاں سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگ دیں ستے ہو تو کچھ ستے جاگ دیں یہ اللہ نے ہم کو دینی ایسی پاور دی ہے نا ہم لوگوں کو جگہ دیتے ہیں نا تو قلب اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں نا تو جب یہ اللہ اللہ میں لگ جاتے ہیں ان میں بڑی مسئیبت گیا جب ان کے دل اللہ میں لگ جاتے ہیں نا تو پھر یہ نماز روزے ہم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں یا بس ٹھیک آٹی کئی ہیں جو اس کے بعد نمازی بن گئے کئی ہیں جو نماز بھی چھوڑ دی یہ اب ان کے اوپر منصر ہے ہم تو کہتے ہیں جب دونوں چیزیں ملیں گی زہر اور باطن نماز اور دل پھر بلائے چھوڑیں لیکن شیطان بڑا استاد ہے نماز پڑھنے